بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تمام مؤمنین اور مؤمنات اور تمام عالمی انسانیت اور بشریت کی خدمت میں تبریق اور تحنیت پیش کرتے ہیں اور اس لاگ ڈاؤن میں اور اس مہاماری میں اس کرونا وائرس سے انفیکٹڈ لوگوں کو بچانے کے لیے جو لوگ اپنے گھر کے اوپر مقیم ہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اوپر رہیے گھر سے باہر نہ نکلیے پریشیاسن کے جو آدیش ہیں اس کا پالن کیجئے جو لاگ ڈاؤن ہے اس کو صحیح طریقے سے آپ مانیے اور اس لاگ ڈاؤن میں یقیناً چند مشکلات پیش ہوئی ہیں درپیش ہیں کہ لوگوں کا روزی روزگار چھن چکا ہے مشکلات کا سامنا ہے تو اپنے آس پاس اور جو آپ کے پڑوسی ہیں اور جو آپ کے رشیدار ہیں عزیز و اقارب ہیں دوست اور احباب ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ہوں یقیناً آپ ان کا ہر طریقے سے خیال لکھیں اگر ایک لکمہ کھانے سے ہی سہی ایک ٹیم کے کھانے سے ہی سہی لیکن ہاں ایک چیز جو تمام لوگوں کی خدمت میں عز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس لاگ ڈاؤن میں دیکھا جو پہلا اس ٹیپ ہے لاگ ڈاؤن کا ابھی دوسرا اور تیسر لاگ ڈاؤن کا اس ٹیپ آنا باقی ہے تو پہلے لاگ ڈاؤن میں ہم نے دیکھا وہ یہی کی جو لوگ غریب یا غربان ہیں یا وہ افراد جن کے کاروباری حالات ٹوٹے ہوئے ہیں یا وہ مزدور اور غریب طبقہ جو ڈیلی کمانے والا اور کھانے والا تھا اس کی مدد تو کی جا رہی ہے لیکن اس مدد کی آڑ میں بہت سارے لوگ یعنی اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر زندگی رہے گی تو آپ کو سب کچھ ملتا رہے گا آپ اس موقع کے اوپر اگر ایک لکمہ کھا آئیں اور دوسرا لکمہ اپنے پڑوسی کو کھلانے کا جذبہ رکھیں تو ہم اس جذبے کو سلام کرتے ہیں نہ یہ کہ آپ یہ کوشش کریں کہ جو تخصیم کار کرنے والے ہیں کارہ خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ ہر ایک سے تعاون اور مدد نہ لیجئے اگر آپ کے پاس تھوڑی سی چھمتا ہے باداش کی تو آپ سوچئے اپنے پڑوس کا خیال کیجئے یا ان افراد تک پہنچانے کی کوشش کیجئے کہ جن کے یہاں کھانے پینے کی مشکلات ہے اور ان لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جن کے یہاں مشکلات ہے لیکن کئی کئی طرف سے ان کی یہاں مدد پہنچ رہی ہے تو آپ کی یہاں سے اگر مدد پہنچ چکی ہے تو آپ یہ کہیے کہ ہمیں ابھی ضرورت نہیں شاید ہم سے زیادہ کوئی دوستہ مستحق بیٹھا ہو اس انتظار میں جس کو آج کھانے کی ضرورت ہے اگر آپ نے یہ جذبہ پیدا کر لیا تو یقیناً آپ کے اس جذبے کی بنا پر اللہ آپ کو تمام آفاظ سے مسئیبات سے پریشانیوں سے اور تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گا کیونکہ ایک لقمہ اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو آپ کو حادثاتی زندگی یا وبائی زندگی سے آپ محفوظ رہیں گے جو وبائی موت ہے یا وبائی زندگی ہے اس سے آپ محفوظ رہیں گے اب اس موقع کے اوپر ہم گزارش کرتے ہیں اپنے پدھان منتری کا اپنی حکومت کا اپنے پشاسن کا کہ جو واقعی اپنی جان کو جو گھم میں ڈال کر کے پبلک کی پرواہ کر رہے ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ مہماری میں اپنی جان کو جو گھم میں ڈال لیں ہیں تو یقیناً ہمیں ان کا کابریٹ کرنا چاہیے اور ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ ایسے موقع کے اوپر پبلک کا بھی کابریٹ کریں کہ ان کے اوپر کسی بھی طریقے کا ظلم نہ ہو اور ظلم نہ کریں اور ہم شکریہ دعا کرتے ہیں تمامی افراد کا اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم حسینی عزادار پروڈکشن کی طرف سے کہ آپ خود بھی بچے رہیں اور دوستوں کو بھی بچائے رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ